آخر کار وہ لمحہ بھی آن پہنچا جس کے بارے میں ہم نے اتنا تذکرہ کیا ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے رات کا وقت تھا اور گھر کو چاروں جانب سے مختلف قبائل کے منتخب لوگوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ گھیرے میں لیا ہوا تھا لیکن ہر لمحہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ساتھ کمیونیکیشن اور نبوت ثابت ہوتی ہے اب اتنے بڑے گہراو سے اپنے گھر سے باہر نکلنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی لیکن جہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کے میسنجر کے لیے تذکرہ ہوتا ہے بات ہوتی ہے تو وہاں سب پچھ وہ خود اللہ رب العزت گائیڈ کرتا رہتا ہے اللہ نے یہاں بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی ادایات جاری کر دیتی گائیڈ کر دیا تھا آپ کے ذہن سے اتنے تلوار برداروں کے خوف بھی نکال دیئے تھے کہ کیا ہوگا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کو کسی قسم کی قطن کوئی تکلیف نہیں ہوں گی آپ مکمل تحفظ کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے تو آخرے کار جب رات کافی ڈھل چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے مدینہ کو جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاروں جانب کفار تھے اور یہ کفار کس لیے تھے نعوذ باللہ من ظالک یہ آپ کی جان لینے کے لیے ننگی تلوارے ہاتھ میں پکڑ کے چاروں جانب بیٹھے ہوئے تھے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور دیکھا اس منظر کو تو آپ پر کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوئی آپ پر کوئی خوف تاری نہیں ہوا آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر نو پڑھی اور دروازے سے باہر نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کی جانب چل نکلے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی جان لینے کے لیے کھڑے ہیں ان کے آگے بھی دیوار چندی گئی ہے ان کے پیچھے بھی دیوار چندی گئی ہے اور ان کے سر بھی تھام دیئے گئے ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتے حالانکہ وہ آئے ہی ایسے فوجی مشن کے لیے تھے جس کا جس میں انسان چاک و چوبند رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے تو کفار کی آنکھیں آرزی طور پر اندھی ہو گئیں بے نور ہو گئیں اس لیے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جھلک بھی نہ پا سکے دیکھ نہ سکے اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ کی جانب اپنے گھر سے چل لکھ لے جاتے ہوئے آپ نے کہا مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن یہ میری مجبوری ہے اور مجھے مدینہ شریف جانا ہے مدینہ شریف جانا ہے مدینہ شریف جانا ہے